ایک بجلی کے بل کا آپ کا بقایا کا ایشو بتایا جا رہا ہے کیا اس کی پوری سچائی ہے کیا پورا معاملہ ہے آپ کے بجلی کے بل کا بقایا ہے کیا معاملہ ہے سچائی یہ ہے کہ میں نے اس دھر کو دو ہزار تین پرچیس کیا کیا اور اس کو میں نے سلپ جب اس کے بعد میٹر ہمارے فرس ٹائم میں خان جا تھا کسی اور سے نہیں خان جا تھا تو اب میرا ہی دھائی ہے تو شروع دن سے میرا جو نام ہے وہ غلط طریقے سے اس کے آ رہا ہے اس میں نیم کریکشن کا ایشو ہے کتنی بار اب تک کتنے آتے گئے انجینئر بلتے گئے اور سب کو ہم دکومنٹس دیتے چلے گئے لیکن آج تک وہ چھیک نہیں ہوا دو ہزار سولہ جب آیا حق بارک یہ کہتے ہیں کہ آپ دے دی جی یہ دکومنٹس دے دیا پھر وہی نام آج تک چلا رہا ہے جہاں بھی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یوٹلی کی بلز جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑا پروف ہوتا ہے کسی بھی دکومنٹس کو بنانے کے لیے آپ پاسلوٹ جائے آپ راشن کار بنوانے جائے کوئی اور سرٹیفیکٹ بنوانے جائے جتنے بھی زیادر سرٹیفیکٹس ہیں تو گھر کے پروف کے لیے آپ کا بجلی کابل ایک ایمپورٹنٹ ڈوکومنٹس ہے اور اس ایمپورٹنٹ ڈوکومنٹس میں پندرہ سال سے آج تک اس کا کریکشن نہیں ہوا ہے آپ سمجھ سکتے کہ کتنے نیکم میں کتنے ناکارے کتنے لیزی اور کتنے غیر ذمہ دار میں یہ ایپرچٹیو ہے اور ہمارے پاس یہ سارے ڈوکومنٹس موجود ہیں بھر دیجئے جس میں کنے کنے ہام پسکتے ہیں یہ نہیں بھر دیجئے ہر بار یہ کہتے ہیں آپ اٹھ دیجئے ہم آپ کو دے دیدئے اسے مرد کو کریکٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا یہ ایک لیٹر ہے 2016 کا جس میں ہم نے ان کا یہ لیٹر ہے دیکھئے یہ 2016 کے لیٹر ہے اور نیچے میں نے لکھا ہے میں نے بہت صاف سترے بات میں لکھا ہے کہ ہمارا نام ڈوکٹر ابو اتمش فیضی ہے آپ نے اپنی دنوں سے کیا ہے اور ہر بار وعدہ کیا ہے لیکن پھر میں آپ کو پورا بلز پیرمنٹ کر دیتے ہیں اور تقلیباً نے تیس باتیس ہزار روپائے میں نے اس کے بل بھی میرے پاس ہے زیرو کر دیا تھے اور پھر انہیں نے وعدہ کیا کہ اس مطلبہ تو کر دیئے ہیں آپ سو سکتے ہیں دو ہزار تین میں لیا دو ہزار سولہ تک ان کا ہم نے کلیر کر کے دے رہے ہیں تیرہ سال تک کلیر کر رہے ہیں اس کے بعد جب اس کے بعد بھی چھو جا کہ ایک مہینے دو مہینے تین مہینے چار مہینے میں یہ صحیح کر دیں گے اس کے بعد بھی انہوں نے صحیح نہیں کیا تو پھر ہم نے جب سنا کہ اب یہ جا رہے ہیں تو ہم نے ان کو تورن میں لکھا جس میں لکھا compensation due to non correction of name in last 15 years اور اس میں میں نے پوری بات کہیں کہ صاحب ہمارا جو ہے آپ نے اتنے زمانے سے ہم آپ کو دیتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ نے ہمارا correction نہیں کیا ہے ہمیں documents برانے میں جگہ جگہ پرشانیاں آئی ہیں اور ہمیں سفر کرنا پڑا ہے ہمیں تکلیف اٹھانی پڑی ہے جس کا 10,000 روپیہ پر year کے حساب سے 15 سال اب ہو چکے ہیں آپ 1,500,000 روپیہ compensation پی کر دیں گے تو جب ہم نے اس کو بھیجا تو بھیجنے کے بعد دو دن کے بعد 22 کو میں نے بھیجا ان کو compensation کر رہی ہے جب معلوم ہو گیا کہ adorant company آ رہی ہے یا رہے چھوڑ کر کے میدان صاف ہے تو انہوں نے تین نم کے بعد پچیس تاریخ کو پچیس مارچ کو یہ کٹوا دیتے ہیں اور ہم ان کو اسی وقت پچیس مارچ کو ہم ان کو دیتے ہیں کہ 22 مارچ کو ہم نے لکھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا compensation کا کیا ہوا تو پھر ہی اس لئے کے کہ ہم کٹ کے لے گئے ہیں پھر ہم نے ان کو فورل نیٹر لکھا کہ آپ جو ہے کس پر لے گئے ہیں ہم آپ سے کمپنسیشن کا دیمان کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی اقتیار نہیں ہے کہ آپ کٹ کر کے لے گئے ہیں اور جبکہ مارچ کا مہنیا ہے بچوں کا اقزام چل رہا ہے میٹ کے اقزام چل رہا ہے دوسرے اقزام چل رہے ہیں آپ کو کٹنے کا رائے ابھی نہیں ہے بہرحال اڑھوں نے وہ کٹوا کر کے لے گئے ہیں اور ہم نے پھر کہا کہ اگر آپ کٹوا کر is preparing for NEET UG 2019 and SUN for NEET PG so I will call a private electrician to connect it and pay ہمیں private اس کو بلائیں گے اور ان سے ہم جروا لیں گے اور ہم آپ کا سارا پیمنٹ کیسے کریں گے کہ pay as per my monthly bill of previous year same month کا جو بھی previous year کا جتنے سال کا آپ کو لگانا عیبریز میکال ٹھیک ہے اس کے حساب سے ہم آپ کو دیں گے یعنی کہ ہم نے ان کو inform کر کر کے ہم نے جڑوا رہے ہیں اور یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس کے accordingly ہم آپ کو pay کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں you are responsible for all these things یہ ہم نے ان کو لکھ کر کے mail دیا اس کا انہیں کو جواب نہیں ہم اس کے بعد جب وہ لن نہیں لے گئے پھر ہم نے شام تک جانے کے بعد ہم نے سب سے پہلے گئے ہم وہاں police station کہ ایک ان کے اوپر ریپورٹ لکھانا ضروری ہے کیونکہ یہ ناجائز ہے کہ کسی کو بھی پریشان کریں آپ 15 سال تک آپ اس کا نہیں کریں تو ہم نے جا کے police station کو یہ لیٹر یہ لیٹر ہم نے police station کو دیا جا کر کے اور پورا ریپورٹ لکھا ہے یہ ہمیں torture کر رہے ہیں 15 سال سے ہمارا کوئی چیز بن نہیں رہا جب ہمارے جیسے پرہ لکھے لوگوں کی ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ایک عام آدمی کتنا پریشان ہوگا یہاں پہ بزلی کا بل کا مددہ میٹر کا مددہ یہ آپ کا ذاتی ماملہ ہے اب اس کو سیاسی مددہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ آپ چناؤں میں امیدوار ہیں تو اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھئے یہ چناؤں یہ تو ہمارے اوپر گھنڈیں گے ایسی چیزیں کہ اپنا وہ پہلے حساب دیں دس سالوں کے اندر کرپشن کا کیا 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 ان کا بھی حساب تو اب نکالنا پڑے گا ایک چیز ہم نکالیں گے تم تو ہمارے اس پہ کر رہے ہو جس کو ہم نے ان کے کرنے سے پہلے پولیس ہر ریپورٹ کو ہم نے انڈورس کرا دیا ہے ان کا ریسیوینگ سے پولیس میں آج کا نہیں ہے چھ مہین پہلے کا ہم نے election commission کو ایک column وہاں پہ ہے کہ کیا آپ کوئی dues گورنمنٹ کا ایسا ہے جو disputed ہے ہم نے وہ بھی جو ہے اس میں منشن کیا ہے کس میں election commission کو تو ہم تو بلکل clear ہیں دودھ کے دھولے ہوئے ہیں کسی کو اختیار نہیں ہے ہم نے election commission کو بتایا پولیس کو بتایا لکھ کے بتایا ہم جو ڑو رہے ہیں اور اس کا ہم پریویس یر کے حساب سے دیں گے آپ کی پہلے ہم سے کوئی پربیشن نہیں مانگا تھا ہم اطلاع تھی ہم اپنے پیدل یاترہ کے بعد آئے تھے دو دھائی دھائی کے آس پاس بجرہ ہو گا بلکل میں شڑابور تھا گرمی سے پسینے گر رہے تھے ایک انسان اگر ہم کمیٹمنٹ کیا ہوتے ہم نے کمیٹمنٹ کیا تھا ایک انقلاب کا اس نے کمیٹمنٹ تھا ہم تو اس کمیٹمنٹ انقلاب کے آنے سے کمیٹمنٹ نہیں تھا اب آپ سمجھ سکتے کہ میں شڑابور تھا اور اندر داخل ہو رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے بندہ مجھے انٹرویو لیو ہی آپ کا ایلکٹر سٹیٹی نہیں ہے اور اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے آپ کو انٹرویو دینے والے نہیں ہے پھرن چنے جائیں پھر بھی وہ ایک بغیر اجازت کے ہمارے پیچھے گھز گیا گر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی بھی بغیر کسی اجازت کے آپ کیسے کسی گھر میں گھوسیں گے ہمارے بھائی پڑھ سسٹم ہمارے ہاں ہمارے آپ کو خیال لگ پڑے آپ پیچھے چلی آرہے ہیں کسی چیز ہوتی گھز گئے اس کے بعد کیمرا اس نے آن کر رکھا اور ریڈ لائٹ دکھ رہی تھی جب آپ لوگ آئے لگایا مشن لی آپ نے سالے چیز کر رہے طریقے سے کر رہے تو اجازت ہے تمہ جی ہماری طرف سے بیٹھے ہم جب اجازت نہیں دی رہے کامرہ آن کرے تو وہ بھی ان کا غلطی ہے ان کے اوپر ایر دوبارہ ہوگا جب کسی چیز اجازت نہیں رہے ہیں تو آپ ہمارا زبستی کیوں کیون کیپچر کر رہے دی کر دیا لے سور لی جی ہم نے کیا کیا وہ جب کر رہے تھے ہم تو چلے گئے اندر ہم نے کیا بھی نہیں ہم ہم ہاتھ بھی نہیں لگا جنہ جس ہم بہت دور تھے ہم چھڑابوڑ تھے ہم اندر کے حصے میں چلے گئے اور وہ لوگ اس نے کیا کیا تھا کہ مجھے ڈیلیٹ کرنے نہیں آگ سمجھ سکتے ہیں ایک میڈیا پرسن جو بنا رہا اس کو ڈیلیٹ کرنے نہیں آئے گا اتنا بڑا جھوٹ اور اس نے کیا کیا تو اس نے خود کھڑا ہو کر کے اچھے در میں دیلیٹ کرتا ہو اس کے منو میں گیا کہا تو بہت سری چیز کہ ہم نے صرف وہاں پر یہ کہا کہ تم فورا چلے جاؤ یہاں سے جب بغیر پرمیشن کے کسی کے گھر میں آپ گھوسیں گے بغیر اجازت کے اور زبستی آپ کہیں گے کہ مو میں لگائیں گے یہ کامرہ کہ بولو ابھی کامی کچھ تریقہ نہیں آپ کو صلیقہ ہونا چاہیے کہ ہم بھر کہ آپ جہاں جہاں ہم تم کو نہیں دینے والے زبستی کر رہے اور چلائے جا رہے ہو اتنا کہ دیا اور یہ ٹوٹل ٹائم جیسے کہا آپ لوگوں کو کہ انہوں نے زدوکوب کیا بھائی ہم زدوکوب بہت دور کی بات ہے ہم داخل ہونے اور نکلنے کا ٹوٹل وقت دو منٹ اور تھرٹی نائن سیکنڈ دو منٹ اور تھرٹی نائن سیکنڈ ایسے چند آپ لوگ تو اچھے پترکار ہیں چند غیر ذمہ دار جو بکے ہوئی میڈیا جو بکے ہوئی میڈیا ہے جس کو پیچھے سے اچھ اس نے یہ بھی ازام لگا کہ ہمارا کیمرہ توڑ دیا ارے بھائی تم کو کسی اور نے کہا تھا کیمرہ توڑ دو لے جاؤ کہ ہمارا شرٹ کا بٹن پھار دیا اتنا مارا ہے تم جاؤ ریپورٹ دکھاؤ بھائی ہم تو تمہارے جسیم سے نل لگے ہم تو اندر چلے گئے تمہارا صرف انسانیت کے داتے ایک آدمی نے اٹھا دلیٹ کر کے تم کو باہر کر دیا اور سارے اس کا ریکارڈنگ ہے سی سی تیو کیمرہ میں کہ دو منٹ اور چالیس سیکنڈ یہاں پر تم رہے ہو اور تم جا کے اتنا بھوانڈر بنا رہے ہو ایسے بے شرم بے زمیر کے آدمی کو زندہ رہنے کا حق چلو بھر پانی میں دھو مٹ جانا چاہیے ایسے اگر پترکاریتا ہوتی ہو تو شرم آنی چاہیے اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو اس پترکار کے غریبی غربت کو دیکھ کر پیچھے سے پیسہ دے کر کے یہ سب کہلواتے ہیں بس اتنا ہی میں کہنا چاہیے سر ایک بات یہ ہے کہ کل رات کو آپ کے ساں یہاں پر کوئی سیاسی جماعت بھی آپ کے خلاب یہاں پر ہنگاما کی ہے ہم تھکے ہوئے آئے تھے اور یہاں پر آئے تھے آنے کے تھوڑے دل کے بعد ہمیں کافی شور شرابہ معلوم ہوا اور جو ہے بلکل بج رہی ہے ہم تو ایک تھکے ہوئے ہمیں کانڈیڈیٹ ہر سوڑ سے شانسان کوپن نہیں راتے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ہمارا آئے یہاں پر تقریبا ڈیرھ سے دو بجے تک ہمارے گھر کے آس پاس نسی پی لوگ دکھ رہے تھے اس کی بھی کلپ آپ کو دے دیتے ابھی cctv کامری میں جو قید ہے کون کون تھا اس میں ہم نے جو دیکھا ہماری چشمت CCTV میں سب موجود ہے آپ جا کے دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے اور کون کون لوگ موجود ہیں اس میں آپ دیکھ کر کے آپ خود سمجھ جائیں گے کون لوگ کر رہے ہیں اور اس کا information ہم نے جو ہے ابھی پولیس کمیشنر کو دے دیا ہے اور ریٹرننگ آفیسر کے پاس میں فوراں جا رہا ہوں اور ان کے اوپر کاروائی بھی کرواؤں گا اور ان کے اوپر سخت سخت ہم ان کے اوپر لگوائیں گے کیا کاروائی مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کس قسم کے کاروائی اس وقت جب ایلکشن کا معاملہ ہوتا ہے تو ریٹرننگ آفیسر ہی سب سے زیادہ پاورپل ہوتا ہے ہم وہ کلیب ریٹرننگ آفیسر کو بھی دیں جو ہم ابھی آپ لوگوں کو دینے جا رہے ٹھیک ہے آپ سب چیز دیکھ لیجئے ریٹرننگ آفیسر کو دیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ آپ کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یہ آپ کوڈ آف کنڈکٹ کیا اپلائی ہوا یہاں پہ اتنے بجے رات میں آچار سرنیتہ لگا ہے آپ کیا کر رہے ہو یہاں پہ ہم کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے پولیس پوٹ لیکن ہمیں وقتی طور پر کسی سے ڈر نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے سمجھا اور ہم گواہ ہمارے پاس بہت ہے لیکن پھر بھی ضروریات ہے اس لیے پولیس پولیس لوگوں نے بھیج دیا کہ بھائی ٹھیک ساتھ ساتھ آت کے رہیں گے لیکن اس سے نہیں ہے ہمیں گن والا چاہیے جو اپنا اچھا گن ون لیے ہو کہ بھائی برتمیزوں سے لڑنے کے لیے ہمیں بھی کچھ در پڑے گا تو انکی برتمیزی ہم چھوڑاتے ہیں ابھی بھی اور بھائد ہم چھوڑاتے ہیں ہم چھوڑاتے ہیں